زمانے میں یہی مشہور ہیں دارش شفاوالے ہمیں معلوم ہیں بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے اپنے نظریے کی حفاظت رکھ کرو اور جب تک زندہ رہو مسئلہ کے عالتت پر قائم رو مسئلہ کے عالتت پر قائم رو امت بڑی محنت سے بنی ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے دین یوں ہی مل گیا لہا اس لیے قدر نہیں اس لیے قدر نہیں ہے نہ کسی نے بیٹا دیا ہے دین کے لیے نہ کسی نے گھر لٹایا ہے دین کے لیے کتنا مشکلے دین پر قائم رہنا فلسطین والوں سے جا کر کے پوچھو فلسطین والوں سے جا کر کے پوچھو آج دعاؤں کے لیے ہاتھ ہمارے نہیں اٹھ رہے کئی بار لوگ کہہ دیتے نہیں مولانا جلسے میں فلسطین کے بارے میں بات نہ کرنا میں نے کہا آگلہ گیشی محفیلوں کو جہاں حضور کی امت کے درد کی بات نہ کی جائے جہاں آقا کی امت کی بات نہ کی جائے یہ امت صرف مٹی بر جماعت نقیخ ہے یہ امت کسی حد متعین نقیخ ہے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مصطفیٰ کے امت ہی ہیں ایک دوسرے سے لا الہ الا اللہ کا رشتہ جلا ہے محمد رسول اللہ کا رشتہ جلا ہے ہم فلسطین والوں سے اس لیے پیار نقی کرتے ہیں کہ ان کی جنگ اپنی ان کی جنگ کسی حکومت کے جنگ ہے ان کی جنگ کسی کے قبضے کی جنگ ہے اس لیے ان سے پیار کرتے ہیں کہ ان کی جنگ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو رکیخ ہے دین کے لیے ہو رکیخ ہے میں چیلنج کرتا ہوں ساری تشمن طاقتوں کو میں آپ سے بھی کہنا چاہیتا ہوں تم یہ سوچ دیکھو کہ کوئی مدد آئے گی ہمارے پاس لنے کی طاقت نقیخ ہے نہیں جانتے ہو رب نے سب سے بڑی پاور تجھے سجدے کی شکل میں دی تھی کم سے کم سجدے کرنے لگ جاؤ اللہ کی باردہ ہمیں روکے فلسطین کے لیے دعائیں کرنے لگ جاؤ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے وہاں کی پناہ گاہوں پر جب پمباری کی گئی آگ لگائی گئی ہے تو تقریباً چوالیس بچوں کو زندہ چلایا گیا کون چانے بچوں کا درد کیا ہوتا کہ کن ملکوں پر امید کر کے بیٹھے گو مسلم ستاون ملک کہے جاتے گئے میں تو ترکستان سے لے کر کے سعودیہ کے عیاشوں تک کی بات کر رہا ہوں جسے حضور کا درد لگی ہوگا وہ امت کا کیا درد کرے گا ہم چانتے گئے یہ امت کسی دلال کے کرم پہ نقیق ہے یہ امت کسی عیاش کی دولت پہ نقیق ہے خدا کی قسم دیکھنا کرم مدینے سے ہوگا مدد فرستین کے اندر پر ہو جائے ہاں 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 کیا کہنے مرتسان زندہ بات دنیا کہتے ہیں ترکستان ترکستان آگ لگے اس کی حکومتوں کو اللہ سلامت رکھیں میں تو پوچھنا چاہتا ہوں یہ عیاشوں سے کیا جواب دوگے قیامت میں حضور کو کون سمولے کے جاؤگے اللہ رسول کی بارگاہ میں تم احشوہی شرط میں دوبتے رہے غیرت نہیں آتی ہے لوگ بیٹھ کے باتیں ملاتے گئے حکومت دین مدینے سے آیا ہے ہمارے لوگوں کا قبضہ مدینے میں گئے آگ لگے تھوں جیسے لوگوں میں مفتی آزم نے کہا تھا تیرے محبوب کا پیارا چمن کیا پر بات علاقی نجدی یہ نکلے پلا مدینے سے یہی دن رہ گئے تھے اب تو وہاں پر عیاشی کے اٹھے کھولے جا رہے ہیں عرب کی زمین پر جوے خانے کھول دیے گئے ہیں شراف کی بھی فیکٹری لگا دی گئی ہے بیئر کی شاپ عرب میں کھول دی گئی ہے اب بتاؤ زلزلے نگی آئیں گے تو کیا ہوگا طوفان نگی آئیں گے تو کیا ہوگا یہ کرمی پڑھ کر کے ترے پنٹگری نہیں پہنچے گی تو کیا ہوگا کام سا کام تم نے بابادی کا کیا ہے کام سا کام کیا ہے تم نے کم سے کم حضور کی زمین کو محفوظ رکھا ہوتا اس زمین کا تقدس کو تپا مان نہ کیا ہوتا جانتے ہو وہ کام سی زمین گئے میرا امام جم مدین شریف کی سرحدوں میں گیا ہے تو چوتے اتار دیئے تھے کسی نے کہا تھا آلہ حضرت سے جناب یہ پتھروں والی با دی گئے چوتے پہن لو انہوں نے کہا تھا اللہ ہوا اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں فضل سر کی گئے یہاں چوتے پہننے کی بات کرتے ہو یہ زمین تو سر کے بل چلنے کی جگہ ہے امام احمد رضا کو پیر کے ذریعے چلتے ہوئے غیرت آتی گئے اس زمین کے تقدس کا عالم یہ گئے کہ ستر ہزار پریشنے صبح آتے گئے ستر ہزار شام کو آیا کرتے گئے تم نے جوہوں کے اٹھے لگائے ایاشی کے بازار کو گرم کر لگے ہو یاد رکھنا جب اللہ کا عزاب آتا گئے تو اس کی ناٹھی پہ آواز ہوتی گئے جب چڑتی گئے تو دوڑ کے ڈال دیتی گئے تمہارے باپ داداؤں نے حکومت کی گئے یہ مجھ سمجھ نہ تم باقی رہ جاؤ گے جا کے وہ ترکی کی سلطنت ہو یا سعودی ایرپیہ کی سلطنت ہو ماؤں شب کو آنی گئے پھر یہ اعلان کیا جائے گا کل امن علی حافان ویب قابج و ربی قدل جلال علی و علی قرآن کچھ بھی نہیں بجھنا گے صرف رب کی ذات باقی رکھے گی اگر خیریت چاہتے ہو طریقے بدل دو اور طریقہ صرف یہ گئے کہ محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے گئے یہ جگہ چیز ہے کہ لوگوں کا لنگ دے دیں سبانہ اللہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت عظمتِ مصطفیٰ کم فرد فیضانِ حضور مردومِ ملت نعرِ تکبیر نعرِ رسالت لیکن ہماری قوم نہیں بدلی اب بھی ڈی جے میں اتنی گانے بج رہے اب بھی شادیوں میں برابر ڈانس چل رہے کہیں لاشے گر رہی ہیں اور تم ابھی ناچنے میں لگے اور جس قوم کے بچوں کو زندہ جلا دیا جائے اس کے موں پہ مسکراہت اچھی لگتی ہے کس موں سے جاؤ گے اپنے رب کے حضور کوئی تو حصہ لیا خطہ ہم نے ایک حصہ ہم نے رب کی بر نہیں لیا بھائی کربلا کی تاریخ چودہ سو سال پرانی ہے لیکن فلسطین کی تو بھی کل کی بات ہے کل کی بات ہے کربلا میں بھی پانی بند تھا فلسطین میں بھی پانی بند ہے کربلا میں بھی پیاسے شہید کیے گئے فلسطین میں بھی پیاسے شہید کیے جا رہے گئے کربلا میں بھی اکبر کی لاش پر پہن نے پہرہ دیا تھا پھوپی نے پہرہ دیا تھا حسین کی لاش پر سیدہ زینب نے پہرہ دیا تھا آج فلسطین میں بھائیوں کی لاشوں پر بہنے پہرے دے رگی ہیں کیا یہ سچائی نہیں ہے اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں امن کی بات کرنے والے اسلام کو آتنک کٹھے کے دار بتانے والے آج تاریخ اٹھا کے دیکھو چلو شکرے کفر بے نقاب تو ہوا دنیا کو پتا تو چلا آتنک وادی کون گئے امن وادی کون گئے یہ تو جان گئی کہ کم سے کم بچوں پہ بچوں پہ تو بڑے بڑے ظالم بھی طرح کھایا کرتے ہیں یہ کتنی بدبخت ریاست ہے جس نے بچوں کو خیموں کے اندر زندہ جلا دیا اوہ بھائی یہ تمہارا دھر میں گئے آگ لگے تمہارے جیسے دھرموں کو اور تمہاری جیسے نظر یہ رکھنے والوں کو تمہیں پتا گئے محبوب علیہ السلام دیکھو مذہب اسلام کو دیکھو آج ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے نوجوانوں یہ شادی کی باجے گاجے بند کرو یہ تماشے بند کرو آتش بازیاں بند کرو اگر رب نے دولت سے نواز آگے اگر پیسے والے ہو مرنا سبھی کو ہے امیر بھی مرے گا غریب بھی مرے گا کسی کے جنازے میں سونے کی چادر نگی ہوگی کسی کی قبر میں سونے کی ہیٹ نہیں لگنی گئے سب کو مٹی میں لیٹنا گئے سب کے اوپر لکڑی کے تختیں لگنے گئے سب کے اوپر منوں مٹی پڑنی گئے کوئی نگی ہوئے گا کسی کا مددگار جب آخری تختہ لگایا جائے گا قبر میں اندھیرہ پھیلے گا تب آنکھ اکل ٹکانے لگ جائے گی وہ جو دولت پہ ناز کیا کرتے تھے وہ جو پاور کی بات کیا کرتے تھے وہ جو امن کہہ کہہ کر کے امن کی بات کرنے کے بعد لوگوں پر ستم پرداشت کیا کرتے تھے پوچھا جائے گا جھنجوڑ جھنجوڑ کر آج کیا امید لے کے آیا گیا کا کرم کی امید ہے پھر پوچھا جائے گا کل جب تیرے اندر رحم نہیں تھا آج رحم کی امید کیوں لے کے آیا گیا کل تُو نے رحم کیا ہوتا آج تیرے اوپر رحم کیا جاتا اور میری قوم کے نوجوانوں رب نے تمہیں دولت سے نباز آگے تو اس پیسے کو ایاشی میں نہ لگانا دولت کے آپ اپنی کمائی ہوئی محنت کی دولت کو باجے کاجے میں خرچ مت کرنا دیجے کاجے میں نہ لگانا آتشبازی میں نہ لگانا اگر آپ کے پاس پیسہ آگے مختصاب نے ادارہ قائم کیا گے بچیوں کی تعلیم کے لیے بڑا قدم اٹھایا گے حساب لینے کے لیے متانا میری قوم کا گندہ رویہ یہ ہے جو دس روپے دیتا گئے وہ ایک لاکھ کا حساب لیتا گئے شرمانی چاہئے جو دے نہ کی سکتے ہو کم سے کم زلیل کرنے کی کوشش تو نہ کیا کرو تم کنگ ہوتے ہو حساب لینے والے حساب کا ایک دن اللہ نے مقرر کیا گئے اللہ حساب لے گا تمہیں اگر نیکی چاہئے اس پیسے کو اٹھاؤ ان کی گوت میں لا کے ڈال دو خدا کی قسم اگر ترے پیسے سے کوئی بیٹی آلیمہ بن گئی فازلہ بن گئی اگر کسی کے گھر کے اندر ترے دیئے ہوئے پیسے سے حیاء کا پردہ آ گیا شرم کا زیور لگ گیا اور اس کی گوت میں پھر جو اولاد آئے گی وہ ڈانسر میں ہی ہوگی بلکہ کوئی سلاغ الدین ایوبی ہوگا کوئی محمد بن قاسن ہوگا کوئی تاریب بن زیاد ہوگا کوئی تیری ہوگی آنے والا خدا کا شیر تشریف لے کر کے ہم اپنے پیسے کا صحیح استعمال کرتے ہیں لیکن پیسے کا صحیح استعمال کتنا کرتے ہیں ایسا عالم ہے وہ بھائی کتنے فتنے اس وقت ہمارے سر پر ہوش میں آجا ہوش میں فلم ریلیز ہونے والی ہے اس کا نام دیا گیا ہم دو ہمارے بارہ اور اس کو جوڑا گیا ہے اسلام اور مسلمان سے اسلام اور مسلمان سے وہ پرڈوسر ہوتا ہے کون ہوتا میں میں نہیں جانتا ہوں یہ پرڈوسر پر کیا ہوتا ڈائریکٹر اس سے جب پوچھا گیا تو نے مسلمانوں کی کو کیوں لگایا تو اس نے کہا اس میں کسی بھی برادری کے لوگ ہوتے نا تو پھر وہ ان کا حق تھا کہ وہ ہم سے سوال کرے تو بھائی اگر حق تھا تجھے لگتا ہے کہ یہ سبھی کوئی اس سے اختلاف ہو سکتا تھا تو پھر اگر تجھے کرنے ہی کام تھا نا اور تو دکھانے ہی چاہتا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو کھڑا کرتا نا اس میں کیونکہ تیرے ہاتھ کا کیا ہوا تھا ٹوپی لگائی گئی اتنا منحوس مولانا بنایا گیا تو دیکھو اس کے فوٹو وائرل کیے جاتے ہیں ایسی شکلیں مسلمانوں کی بنا کے دکھائی جاتی ہیں تاکہ لوگ ان کے ریال لائف سے نفرت کرنے لگ جائیں ماری ڈھائی تین گھنٹے کی محنس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے اسلام کی ملیاتوں میں کربلا والوں کا خون ہے اگر تم یہ سمجھتے ہو تین گھنٹے کی مووی کے ذریعے اسلام کا چہرہ بدل دو گے نہیں بدل سکتے اس لیے کہ جب بہن بیٹی کی عزت کی بات آئے گی تو لوگوں کو پھر صرف تمہاری فلم یاد نہیں آئے گی اور انگزیب علمگیر کی تاریخ بھی یاد آئے گی بنارش کی بیٹی کی عزت کی بات بھی لوگوں کے خیال میں آئے گی لوگوں کو یہ پتا چلے گا بیٹیوں کی عزت ہے کیسی بچائی گی آپ غلط کہہ رہے ہو تم نے غلط کہا گے کہ اسلام نے عورت کو پیر کی جھوٹی بنایا ہے خدا کی قسم اسلام نے عورت کو وہ عزت ہی ہے جو کسی مذہب نے لیے ہر مذہب نے اگر دیا ہوگا عورت کو ایک حق دیا ہے اسلام نے عورت کو دو حق دیا سبان اللہ دو حق دیئے ایک حصہ باب کے گھر ہے دوسرا حصہ چور دیا دو حصہ اسلام نے عورت کو دیا ہے یہ تو غلطی ہماری ہے نا کہ ہم بیٹی کو حق نہیں دیتے اور دین کا ہاں سے جب پڑھے ہی نہیں ہے نہ بیٹی کو پڑھایا نہ خود پڑھے چار برتن دو بیڑ ایک علماری ایک گاڑی دیکھ کے سمجھ لیا بیٹی کا حق ادا کر دیا اور لاکھوں کی جائدات میں ساپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا یا حساب دینا پڑے گا بیٹیوں کا حق دیا کرو میں تو سچی بات کہتا ہوں جو حق شریعت نے باپ کی وراثت میں بیٹی کا رکھا ہے نا اگر وہ گی دے دیا جائے تو پھر جہیز کا جھگڑا ہی ختم ہو گیا کیا کہنا رکھ ساپ لیکن دے کون دے کون ساری کون پڑ آ کے رشتے والا بھی پوچھ دیا کیا پڑھایا بیٹی کو تو اگر یہ کہہ دے قرآن پڑھایا ہے بیٹی ہماری بس اور کیا چاہتا اب بی ایک کی تو مارشیف ہوتی کم سے کم ہم تعلیم کے مخالف نہیں بہت پہلے کہا تھا کسی نے تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو وہ سباکی پر ہی نہ ہو بیٹیوں کو تعلیم دیں لیکن حیاء کے پر دیں کسی دھرم کا مندہ ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ کہہ دے میں اپنی بیٹی بہن کو بے عزت ہوتا دے گور مجھے فرق نہیں پڑے ہر مذہب کا ماننے والا اپنی بہن کا رکھ والا ہوتا ہے ہوتا ہے جنہیں بولو عیسائیوں سب کو غیرت لگتی اپنے بہن بیٹی کے اندر اور ہر کوئی چاہتا میری بہن عزت سے تو پھر تمہیں کیا لگتا ہے غیرت جن کے خزانے سے نکلی ہو عزتیں جن کے چوکھٹ سے خیرات لے کے آئی ہو ان کی امت اتنی بے غیرت ہو جائے گی کہ بہن بیٹی کو بیابرو چھوڑ دے گی اللہ ہو سکتا ہے ایسا بولو ہو سکتا ہے کم سے کم ابھی اتنی خیرت تو زندہ ہے ہماری قوم میں کبھی اپنی بہن بیٹی کو بے غیرت دیکھنا تو بارا نہیں کر سکتا ہے میری قوم کے نوجوانوں اب ذرا بتاؤ شادیاں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ادھر شادیاں کے خالی جناتے ہی ہوتے ہیں میں نے پہلے ہی کہا تھا پڑے لکھے لوگ بولیں شادیاں ہوتی ہیں ادھر ہوتی ہیں پھر اس میں کھانا بھی چلتا ہوگا مہمان بھی آتے ہوں گے مرد عورتیں دونوں ہی آتی ہوں گی بولیں آتی ہیں نبی آپ کے یہیں آنے سے پہلے شاید پیچھے کوئی میری جال آیا ہے نا راستے میں ملا آئے کہ یہ تو ہمیں دیان نہیں رہا ہے کدھر سے تو روڈ پہ دو پرسنٹ مرد اور اٹھانوے فیصد عورتیں کسی کے سر پہ دپڑتار مشکل سے نظر آتا آپ کو اگر غور سے دیکھتے تو اور لیبات سے لگتا ہے کہ مسلمانوں کی شادی ہے یہ بے غیرتی کی بات نہیں ہے بولو یہ بے غیرتی کی بات نہیں ہے ایک عزتدار آدمی ہے ایسی جگہ کھانا تک کھانے کھڑا نہیں ہے اور ہم زیور بنا کے نکالتے ہیں چل گلے کا ہار بنا دیا تو ڈانٹ رہا ہے دپڑتا کیوں گا اوپر نیچے کر تاکہ یہ پتا چلے بنا کی بی بی نے کیسا ہار پہنا ہوا گئے اور ہمیں تو غیرتانی چاہئیے ان عورتوں کو بازار میں لا کے کھڑا کرنے کے بعد آگ کو جنم دینے والوں فتنوں کو بڑھاوا دینے والوں کل یہ بیٹیاں جب مو کالا کر جاتی گئیں رات رات پر جو غیر محرموں سے بات کرتی گئیں پھر توڑ کے آکے کہتے ہو تاویز دے دو تاکہ عزت رہ جائے بیٹی بھاگ گئی ہے کوئی دعا کر دو بیٹی لوٹ آئے میں کہتا ہوں ایک تاویز سے اب کچھ نقی ہوگا ایک دعا تری بیٹی کو واپس نہیں لائے گی یہ تری چودہ سال کی غلطی ہے جس کا آج نتیجہ آیا ہے اگر یہ چاہتے ہو عزت سلامت رکھے بیٹیوں کو کنی سے فاطمہ صغرہ بنا دو خدا کی قسم تاویز کے ضرورت نقیق ہے فاطمہ صغرہ کا نام ہی تری بیٹوں کی حیاء کا سبب بن جائے جو جتنی بڑا دولت والا سبارہ سبارہ غریب کی بیٹی تو دپٹے میں مل جائے گی آج امیر کی بیٹی دپٹے میں نہیں مل جائے گی اے لبرل لوگ پریڈم لائی یہاں آزادی چاہیئے ہمیں بے غیرت جو آزادی چجھے اسلام نے دی ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی اور جس مہتاجی کو تو آزادی کہتی ہے وہ قید ہے آپ کہیں کیسے تو سنیں اسلام نے عورت کو کہا کہ عورت گھر میں رہے کتنا کام کرنا اسے گھر میں رہے کتنے لوگوں کی لوٹی بناتی ہے بہت زیادہ بنائی دس لوگوں کی حد سے آدھے ہیں نا دس لوگوں کی اگر جوائنٹ فیملی ہے سارے لوگ ساتھ رہتے ہیں تو پندرہ لوگ ہوتی ہے یہی تو ہے نا بہت زیادہ ہوگئے نا پندرہ لوگوں کی ساتھ سمجھیں میری بہن بیٹی ہیں ابھی اور میرے نوجوان بھائی بھی سمجھیں اور پوڑے لوگ بھی سمجھیں کتنے لوگوں کا کھانا بنایا اس نے پندرہ لوگوں کا کھانا پندرہ لوگوں کا کھانا وہ میری بیٹی ہوئی آپ کی بیٹی ہے جب باپ کے گھر رہتی ہے تو پندرہ لوگوں کا کھانا بناتی ہے نخصت ہو کے سسرال چلی جاتی ہے تو اسے پانچ لوگوں کا کھانا بوجھ لگنے لگتا ہے شوہر سے کہتی ہے مجھ سے اتنے لوگوں کا کھانا نہیں بنتا الگ مکان لے کے تو الگ رہنا الگ کھانا پکانا ہے میری بہن تو اپنے گھر تھی تو پندرہ لوگوں کا کھانا بنا کے نہیں تھکتی تھی سسرال آگئی تو پانچ لوگوں کا کھانا بوجھ لگ رہا ہے پھر تو کہتی ہے مجھے بیٹی نہیں کہا جا رہا ہے کاش تُو نے انہیں ماں باپ سمجھ کے کھانا کھلایا ہوتا یہ تجھے بیٹی سمجھ کے سینے سے لگا لے ہاں تُو نے نندوں کو بہن سمجھ کے خدمت کی ہوتی نہ وہ تجھے بہن سمجھ کے سینے سے لگاتی تُو نے بھی تو اپنہ سمجھا ہوتا تعلی دونوں آدھوں سے بچھتی ہے ایک سے نہیں آج یہاں پانچ لوگوں کا کھانا تمہیں پوجھ لگتا گھے پیار سے رہا کرو کہتی ہے کہ اسلام نے قید کر دیا گھے اب ذرا اندازہ لگائیے اسلام نے قید کیا پندرہ لوگوں کا تم نے کھانا بنایا کوئی پابندی نے کی تھی حیاء کے ساتھ بنانا تھا تمہاری مرضی گھے پنکے میں بیٹھ کے بناو تمہاری مرضی گھے کولر میں بیٹھ کے بناو تمہاری مرضی گھے دوب میں بیٹھ کے نہ ہاؤ تمہاری مرضی گھے جیسا چاؤ ویسا گھر میں کام کرو اسلام نے پابند رہی کیا لیکن جہاں تم نے آزاد خیال لوگوں کی فرما برداری کی تم نے ڈگریاں لے لی اور جا کے ائر ہوسٹس کی نوکری کرنے لگ جاتی گھیں ایک فلائٹ کے اندر کم سے کم ساڑھے تین سو لوگ ہوتے گھیں اور ائر ہوسٹس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی گھیں تو چار ہوتی گھیں اب ساڑھے تین سو لوگوں کو چار لڑکیوں میں تقسیم کرو کتنے کتنے مرد ایک کے حصے میں آ رہے گھیں اور شاگید صرف دیکھنا نہ کی گھیں ہر شخص کے پاس جا کے پوچھا کرتی گھیں آپ کو بھانی چاہ کیے آپ کو کھانا چاہ کیے لیکن وہاں پر شرط یہ گھے لباس اپنی مرزی کا نگی پہننا گئے ان کی مرزی کا لباس پہننا گئے تم کا انسا لباس پہنا دے گو تو یہ فلائٹ والے یہ کمپنیوں والے کہتے ہیں ایسا لباس پہنو جو مردوں کو دیکھنے میں لذت آئے بیٹیاں ننگی کر کے فلائٹ میں چڑھائی گئیں تو گھر کے اندر پانچ لوگوں کا کھانا بنا رکھی تھی وہاں ساڑھے تین سو لوگوں کی خدمت کر رکھی گئے گھر کے اندر اگر تجھ سے کوئی روڈی مانگتا تھا کوئی بیٹی کہہ کے آواز دیتا تھا کوئی بیغن کہہ کے آواز دیتا تھا اگر تُو ڈانٹ بھی دیتی تھی تو لوگوں کی کردنیں جھگ جاتی تھی باپ تیرے سامنے کچھ نہیں کہتا تھا تیرے پسینے کا خیال تھا تیری تھکن کا احساس تھا ماں بھی مسکرا کے کہتی تھی بیٹی تھک گئی ہوگی لیکن جب فلائٹ کے اندر جسے تم آزادی کہ کر کے نوکری کی بات کرتے ہو کتے کے نگاہ سے لوگ دیکھتے گئے تم بدن چھپا نہ کی سکتی ہو کتے کے نگاہ سے دیکھا جاتا گئے جس طرح تم سے کوئی بات کرے تمہیں لہجہ سوال کے بات کرنا ہوگی اس لیے کہ تمہیں اسی کا پیسہ دیا جا رہا گیا ہم یہ کہتے ہیں اسے تم آزادی کہتے ہو جس نے بیٹیوں کی عزتیں خرید لی اسے تم آزادی کہتے ہو جس نے بیٹیوں کو ننگا کر دیا اسے تم آزادی کہتے ہو جس نے بیٹی کو ایک ایک مرد کے آگے لاکھے جھکا دیا کہ یہ آزادی نقیق ہے آزادی وہ ہے جو میرے نبی نے دی گئے اور فرمایا تسن بیٹی اگر تم بیٹی بن کے آئے گی تو باپ کے لیے جنت ہے بیوی بن کے آئے گی تو شوہر کے لیے جنت ہے اور ماں بن کے آئے گی تو اولاد کے لیے جنت ہے باہ 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 نعرے تکبیر نعرے رسالت عظمتِ مصطفیٰ کانفرنس مسلکِ آرہ حضرت فائزانِ حضور محکومِ ملت باہ 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 سبان اللہ سبان اللہ بھائی ہم بھی ذرا غور کریں کب لگاؤ گے ان چیزوں پہ پابندگی کب روک تھام کرو گے کب بدلیں گے ہمارے طریقے کب بدلیں گے ہمارے طریقے بھائی بدلو طریقے اپنے ورنہ نسل ضرباد ہو رہی اور کوئی ہمیں بربادی سے نہیں بچا پائے گا نہیں بچا پائے گا کوئی ہمیں بربادی سے اگر آباد ہونا ہے نا تو پھر حضور کا طریقہ پناہ حضور کا طریقہ پناہ برا نمان مان 99 فیصد میری قوم کی بیٹیوں کو پرانے مانا اور ریل بنانے میں ایک نمبر پر نام فاطمہ نام شادیہ ایسے ایسے ریل بنا رہی ہیں نام قدیجہ ہے اور من بھی ہو کے ریل بنا رہی ہے کائے کے لیے چند دولر کے لیے دو چارڈ دولر آنے لگے اور تو نینے کپڑے پہن کے بٹک منٹک کے زندگی گزارے بس مرنا ہے قبر میں جانا ہے اسے بدن کو ایسا بنا اسے کیڑے نہ کھائیں مرنا کوئی بچانے والا نصید نہیں ہوگا سیدھی سی بات ہے سیدھی سی بات ہے بیٹیاں آج شوشل میڈیا پر آکے ڈانس کر رہی ہیں اور حد تو تب ہو جاتی ہے جب ماں بیٹے کے ساتھ ریل بناتی ہے غیرت کا جنازہ نکل گیا ایک دور ایسا تھا کہ جب محبوب علیہ السلام نے حکم دیا کہ عورتیں جب مردوں کو دیکھا کریں تو راستے میں سائٹ سے ہو جایا کریں اس وقت مدینے کی عورتوں کے نہ کپڑے پھٹ جایا کرتے تھے کیوں پوچھا جاتا کیسے پھٹ گئے کہا کہ مردوں کو دیکھ کہ جب دیوار سے لکے چلتے گئے نہ تو کپڑے پھٹ جاتے گئے آج خدا کی قسم اس کا الٹا ہے آج آپ بچیں گے تو بچیں گے لڑکیں آٹنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ حالت ہے اسی وجہ سے گناہ ہو کی قسرت ہو رہی ہے اسی لئے گھر کے عزتیں لٹتی جا رہی ہے باپ کے شرم سے سر جھٹے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں جیسے محرم کی پہلی تاریخ آتی ہے ہر بندہ حسینی نظر آتا ہے لیکن محرم بیٹ گیا سارے رنگ اتر جاتے ہیں یہ کروالہ سے دستن کے لئے نہیں ہے پوری زندگی کے لئے سبار اللہ پوری زندگی کے لئے نام سنائے نا سیدہ زینب کا کون زینب ہے جس کی پرورش مولا کائنات مولا علی نے کی ہے جسے گوت میں محبوبِ قبریانے کھیلایا ہے وہ زینب جو علی شیرِ خدا کی شہز آتی ہے خدا کی قسم وہ زینب آجنا ایک میت ہو جائے تو گھروں کے اندر عورتوں کے مارے گم کے دپٹوں کا خیال نہیں جائے ہوتا ہے کہ نہیں ایسے ہوتی ہے کہ کپڑوں کا خیال نہیں کپڑے کی درے ہو کس حال میں بیٹھی ہیں لیکن سلام تری غیرت کو زینب سلام تری عفت و پاکیز کی کو زینب ایک نہیں بہتر لاشے پڑی تھی لیکن زمانے نے زینب کے سر کو ننگا نہیں دیکھا تھا ننگا نہیں دیکھا تھا پھر بھی پردہ تھا پھر بھی پردہ تھا پھر بھی پردہ تھا یہ کی وجہ ہے کہ دنیا مدر سے بند کرنے پہ لگی ہے جب تک مدر سے رہیں گے بیٹیوں کے سر پہ زینب کی ردہ نظر آتی ہے اس لیے دنیا چاہتی ہے مدر سے بند کرنے پہ لگی ہے تاکہ بیٹیاں بے دین ہو اور پھر ہم جیسا چاہتے ہیں ویسا اپنا حکم چلا سا سیدہ زینب کے سر سے تو پٹا نہیں تھا سیدہ زینب تو بڑی بات ہے حسین کی سات سال کی سکینہ ان کے سر کی چادر نہیں اتنی ہے سات سال کے بچے کتنے ہوشیار ہوتے ہیں مگر اتنے حیاء والے تھے نبی کے گھر والے چادر نہیں اتنی ہے چادر آجنا گود میں کود کود کے بیٹھ رہی ہے میرا بہنوئی لگتا ہے میرا دیور لگتا ہے ایسے رشتے بنا بنا کے گود میں بیٹھ رہی ہے اور بیٹھا رہی ہے لیکن جانتے ہو غیرت کیسے کہتے ہیں جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں گیا اور سیدہ سکینہ کے گلے میں جو رسی پڑی تھی اس کا پھندہ ٹائٹ تھا اور یزید نے کہا تھا یہ بچی کون ہے جب اتنا کہا تھا نا تو ایک خاتون نے آگے بڑھ کے کہا کہ یہ حسین کی بیٹی ہے اس نے کہا تجھ سے نہیں پوچھنا مجھے اس بچی سے پوچھنا ہے یہ بتائی گے کون ہے کوئی جواب نہیں آیا تو یزید نے سخت جملے کہے کچھ امام زین العبدین نے کہا کتے شرم کر میری بہن کے گلے میں جو پھندہ پڑا ہے اتنا ٹائٹ ہے کہ اس کی آواز نکر نہیں دیں گے اگر تجھے اسی سے پوچھنا ہے تو اس کے گلے کا پندہ ڈیلا کرا یزید کے اشارے پر ایک پوجی آگے بڑھا سیدہ سکینہ کے گلے کا پندہ ڈیلا کرنے کے لیے سانسیں رک رہی ہیں دم گھٹ رہا ہے آواز پند ہے سانس لینے کے لیے پندے کا کھلنا ضروری ہے اسی پندے کو کھولنے کے لیے جب ایک یزیدی کتہ آگے بڑھا سیدہ سکینہ نے دوڑ لگائی اپنی پوپی کے قدموں سے لپٹ گئی وہاں پہنچا وہاں سے دوڑ لگائی امام زین علابدین کے قدموں سے لپٹی آنکھوں سے کچھ اشارہ کیا آپ نے کہا قبردار میری پیغن کو ہاتھ نہ لگانا یہ میری پیغن اس لیے نہیں رک لگی گئے کہ اس کو چاند پیاری نہ گئی بلکہ یہ اس لیے دوڑ لگی گئے کہ تو ایک خیر محرم ہے اور یہ عصت والی بیٹی گئے کسی خیر محرم کا ہاتھ اس کے گلے کو لگ جائے میری بہن کو گوار آ رہا کیا کہنے سندہ باغ اسے کہتے گے گربالا کب آئے کی یہ خیرت ہمارے گھروں میں کب آئے کی یہ حیاء ہمارے گھروں میں خدا کی قسم احسان مانو آمینہ کے لالکھ اگر انہوں نے کرم نہ کیا ہوتا تو چہرے بگاڑ دیئے گئے ہوتے سبان اللہ ہاں پہلے امتیں گناہ کرتی تھی گیٹ پہ لگ دیا جاتا تھا اس نے رات یہ گناہ کیا چہرے بتا دیتے تھے یہ پاپ کر کے آیا ہے یہ تو آمینہ کے لالکھا کرم ہے کہ ہم اللہ کو گناہ کرتے گے اور پھر بھی وہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالے رہتے ہیں محبوب کی بارگاہ میں غالبا نبو جہل ہی آئے اور اس نے کہا تھا اگر تم اللہ کے سچے نبی ہونا پھر اللہ سے کرو دعا پنے کہ وہ پتھر برسائے ہم پہ عذاب دے ہم نہیں مانتے تمہارے رب کو محبوب نے کہا مالک پتھر برسا دے پتھر برسا دے رب نے فرمایا محبوب نہیں پتھر نہیں برسائے جائیں گے مالک کیوں کہ محبوب اگر پتھر برس گئے نہ تو پھر تیرے ہونے نہ ہونے کا زمانے کو کیسے پتا چلے گا تیرے ہوتے ہوئے پتھر کی رائے ہم پہلی قوموں نے جرم کیے جرم کیے پابندی لگائی گئی ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی ہے پابندی لگائی گئی ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی ہے لیکن پھر بھی کیا کیا انہوں نے عقل مندوں نے کہا گھٹے کھو دلو مچھلیوں کو گھیر لو اتوار کے دن پانی بند کر دو ہفتے کے دن مچھلی آ جائیں گھیر کے رکھو اتوار کے دن پکڑ لینا یہ چلاکی کی اور چلاکی کر کے انہوں نے رب کی حدوں کو توڑا اللہ نے کیا کہا کونوں قردتا خاصی ہاں دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ شکریں بگاڑ دی گئیں لاکھوں لاکھ مر گئے تھے رات بھر کے اندر زندہ نہیں بچے تھے زراسی نافرمانی کی بنیاد پر اللہ نے ان کو طباغوں پر بات کر دیا ہم کتنی گناہ کرتے گئے محبوب پتھر رب کہتے گئے مالک یہ پتھروں کا طالبہ کر رہے گئے یہ کہتے ہیں اگر رب گئے تو گرواؤ پتھر رب نے کہا محبوب جب تک تم ان کے اندر رہو گے عذاب نہیں اتارا جائے گا تاکہ زمانے کو پتہ جل جائے رب ان کے گناہ نہیں دیکھتا مدینے والے کے چہرے کو دیکھ کے معاف کر دیا سبان اللہ یہ تو قرم محبوب کا جب ہی تک چہرے نہیں بگے لیکن یہ بس سمجھنا ہم بچے جو فرمایا گیا سب سے بدبخت دیوز ہوتا ہے دیوز جہنمی ہوتا ہے دیوز مجھا سرکار یہ دیوز کونے فرمایا جس کی نظروں میں غیرت ہی نہ ہو وہ دیوز ہوتا ہے جس گھر کی بہل بیٹیاں بے پردہ نکلتی رہیں اور وہ ان کو روکتا نہ ہو فرمایا اللہ اسے جنت کی خوشبو سے محروم کرے جتنے لوگیں ہم نے جتنے لوگیں تو گھروں کی بازت کرتے نہیں نا پھر حساب لگانے کتنے دیوز ہیں اور کتنے جنت سی جی سی بات ہے ہمیں کوئی جنت باتنی نہیں آتی میں حضور کی بات کر رہا ہوں میرے محبوب نے فرمایا اگر میری بات جانتے ہو تو لوگوں تک پہنچانے کے لئے آئے ہیں یہی کام ہمارا ہے صرف پہنچانا ہمارا کام منوانا ہمارا کام نہیں جس طرح معزن کا کام آزام دینا ہوتا ہے کان پکڑ کے مسجد ملانا نہیں ہوتا اسی طرح ہماری ذمہ داری لوگوں تک پیغام پہنچانے کی ہے گرگن پکڑ کے عمل کرانے کی نہیں ہے عمل وہی کرتا ہے جسے اللہ توفیق لیتا ہے کریں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے سارے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش کیجئے گا کہ اپنے گھروں کے اندر حیاء کھلا جائے کریں